سری لنکا کے خلاف ایشیا کب دو در تیس کا سمی فائنل لیٹرلی یہ سمی فائنل ہے جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کے لیے کولیفائی کر جائے گی پاکستانی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں دیکھئے آہ اماد وسیم آہ میڈل آرڈر بیٹس مین بالنگ بھی کرتے ہیں آپ آہ ان کو آر اونڈر کہہ سکتے ہیں ہارے سویل فاسٹ بارہ محمد آمیر اس کے علاوہ سپن کو سب سے بہترین کھلے والے شوئے ملک آپ ان کو بالنگ آر اونڈر کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ محمد اسنین ون فورٹی فائی ون ففٹی کلک کرتے ہیں ساتھ ہی فاسٹ بارہ شانواز دھانی اور آہ اپننگ بیٹس مین یہاں پہ شرجیل خان دیکھئے حسین علی بھی آہ شامل ہے اس لسٹ کے اندر اب یہ چند میں نے زمان خان بھی ہے یہ چند میں نے نام لیے یہ وہ نام ہے جو کہ انڈیا کے خلاف بڑے مقابلے کے بعد یہ سب کچھ ہوئے دیکھیں انڈیا کے خلاف مقابلہ ہارنا بات نہیں ہے آپ ہار جاتے ہیں گیمز جو بھی ہوتی ہیں ان کے اندر دو ہی سٹیشنز ہوتی ہیں دو ہی ریزلٹس ہوتے ہیں یا ہار یا جیت آپ ہار جاتے ہیں آپ فائٹ کرتے ہیں آپ انٹینٹ شو کرتے ہیں آپ لڑتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں آپ کم از کم ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ پاکسینی ٹیم نے اتنی عبرتناک اور شرمناک شکاست ہوئی ہے کہ تاریخ کے اندر کوئی اور مثال نہیں ملتی یہاں پہ آپ اندازہ لگئی ہے انڈین ٹیم 356 رنز بنا رہی ہے یعنی 356 رنز بنا رہی ہے اور پاکستانی ٹیم 128 رنز بنا رہی ہے یعنی شرم کا مقام نہیں ہے ان کا ایک کھلاڑی 118 رنز بنا رہا ہے 120 رنز بنا رہا ہے یعنی پاکستان کے گیارہ کھلاڑیوں نے جتنے مل کے بنایا ہے ان کا ایک اکیلا کھلاڑی بنا رہا ہے یعنی شرم کی بات تھی اور یہاں پہ سب کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہر اس روف انجڈ ہوئے انفورچنٹلی ان انجڈ ہوئے بے شک جس طرح بھی ہوا جس کی بھی وجہ سے ہوا جس نے بھی کیا جس نے بھی کہا وہ ایک الگ بات ہے ایک الگ بحث ہے یہ انجڈ ہوئے انہوں نے پانچگوریز نہیں کیے اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انجڈ ہے پہلے نمبر پہ یہ دوسرے نمبر پہ سلمان علیہ آگا کوئی سمعی نہیں آرہی ان تہائی کنفیوز نظر آرہے ہیں وہاں پہ آالموسٹ یہ کبھی آسریاب پہ شوارٹ کھلتے ہیں آٹ ہو جاتے ہیں کبھی ریوازی پہ کھلتے ہیں آٹ ہو جاتے ہیں یع مینٹل سٹیٹ پہ کوششن ہے یعنی بلکل مینٹلی طور پہ فٹ نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح کی ان کی ہڑکتے ہیں اور یہ انجڈ بھی ہو چکے ہیں نیکسٹ شاہین شافریدی کے ہاتھ پہ بال لگی اور وہ بھی تقریباً میچ میں پانچ تفاہ باہر گئے ہیں یعنی انڈیا کے حلاف انڈیا کے حلاف ایک تو نسیم شاہ انجڈ ہوئے ہیں حارس روف ہوئے ہیں سلمان علی آغا ہوئے ہیں شاہین شافریدی ہوئے ہیں یعنی شاہین شافریدی نے نہ صرف بالنگ بری کیے بلکہ وہ ساتھ ساتھ بار بار باہر بھی جا رہے تھے یعنی جب بھی کچھ ہو رہا تھا تو یہ باہر جا رہے تھے اور یہ کوئی مکمل گراؤنڈ کے اندر نہیں رہے نیکسٹ اب بات کرتے ہیں فہیم اشرف کی فہیم اشرف بے شک دیکھئے پولیٹیشن کے بیٹے ہیں ان کے والے صاحب ایمن اے ایم پی اے جو بھی ہیں اب وہ بے شک ان کے پاس کافی وسائل ہیں وہ کافی ان کے پاس سفارش ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ گراؤنڈ میں پرفارم بھی تو کرنا ہے اگر فہیم اشرف س سفارش کی بیس پہ کھیلیں گے تو پاکستان میں پچیس کروڑ عوام ہے ڈیڑھ کروڑوں میں سے ایک لڑکے نے سیلیکٹ ہونا ہے پندرہ کھلاری سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ڈیڑھ کروڑوں میں سے ایک اکر فہیم اشرف کو سیلیکٹ کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پوری ٹیم گھر واپس آ جائیں یعنی انڈر سکسٹین انڈر فورٹین کی ٹیم بھیج دیں تاکہ دس سالوں کے اندر وہ تیار ہو جائیں گے اور آگے وہ کم اس کم اچھی کرکٹ کھیلیں گے ی یعنی نسیم شاہ اچانک انڈر ہوئے نہیں سمجھے کہ ان کے ہاتھ پہ لگی ہے ان کے شلڈر پہ لگی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی لاسٹ ٹیم ان کو شلڈر پہ لگی تھی جب بنگلہ دیش کے خلاف فیلڈنگ کر رہے تھا اب ان کے ہاتھ پہ لگی ہے یعنی پاکستانی ٹیم اس وقت انڈریز کا شکار ہے یعنی نسیم انڈر ہو چکے ہیں حارس انڈر ہو چکے ہیں شاہین انڈر ہو چکے ہیں سلمان علی آغا انڈر ہو چکے ہیں فہیم وشرف پہلے دن سی انڈر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں پہ آپشن کے ہیں آپشن یہ ہیں کہ آپ محمد آمر کو لے کے ہیں واپس آپ شانواز دانی یا لے کے ہیں محمد حسنین یا حسن علی ان میں سے کسی اور کو اب حسن علی بھی انڈر ہے سارے انڈر ہے سوائے شانواز دانی کے زمان خان کے اور آمر کے دیکھیں زمان خان اور دانی مجھ نہیں لگتا کہ ایشیا کپ اور والگ کپ جتوا سکتے ہیں آپ کو آمر کی ضرورت ہے وہیں آپ کو اماد وسیم کی ضرورت ہے آپ کو مڈل آرڈر کے اندر سلمان آغیق جگہ سرفراز یا آپ شو املے کو کہہ سکتے ہیں شو املے کی ضرورت ہے یعنی اس طرح کے پلیئرز کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ انڈیا کے خلاف آپ نے سپنرز کو کھلنا اور آپ کی حالت ایسی ہے